السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے جا ماشاءاللہ سے بڑا ہو چکا ہے یار تم لوگ بھی دے دو انڈے یار انہوں سے سیکھو یار تم لوگ بھی انڈے دے دو یار اتنی دیر ہوگی ہے دوستو یہ مارے پاس پیر آیا ہوا ہے لیکن ابھی تک دوستو اس نے انڈے نہیں دیئے تو پیجنز کو دوستو میں نے ادھر کر دیا ہوا ہے اب جلدی سے ان کو ڈائیٹ بڑھال دیتے ہیں تو پیجنز کو دوستو میں نے ڈائیٹ ڈال دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زیادہ شوک سی یہ ڈائیٹ کو کھا رہے ہیں اور ساتھ دوستو پانی بھی پڑا ہوا ہے اندر بیبی ہے ان کا اور اب دوستو ہم اپنے چلی میلی کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ چلی میلی نے انڈا دیا ہے آج یا نہیں تو یار ابھی تو مجھے فیلحال نظر نہیں آرہ پیجنز کو بند کریں گے تو اب دوستو ہم دیکھیں کہ انہوں نے انڈا دیا ہے ساتھ دوستو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ دیکھیں ہمارے کیج کی چھت کا کام بھی رہتا تھوڑا سا یہ دیکھیں سائیڈوں سے نا ہماری چھت ابھی بننے والی رہتی ہے تو یہ بنے گی ساری سائیڈوں پر تو پھر ہم کلر کریں گے سارا کا سارا اور کل یہاں پھر پرسوں جو ہے نا دروازے والی بھائی آ کر ادھر دروازہ بھی لگا دیں گے جو آپ کہو گے وہی ہوگا لکڑی کا تو لکڑی کا تاں کہ ان کی کیلشیم کی کمی نہ ہو اور یہ انڈے بچے دیتے رہے تو یہ ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں یہ کیلشیم کی کمی ان کی پوری ہو جائے گی دروازہ کرتے ہیں بند دوستو اور اب اپنے سارے پیٹس کو دوستو کھول دیتے ہیں تو دوستو میں نے نا فریش پانی ادھر رکھ دیا ہوا ہے اب جلدی سے دوستو چلی ملی کو بھی کھول دیتے ہیں یہ دیکھیں سارے کے سارے پتے نا مولی کی ہیں اور یہ ہم نے سپیشل مرگیوں کے لیے لائے ہیں تاں کہ ہماری مرگیاں دوستو انجوائے کر سکیں تو چلی ملی باہر آگئی ہے اب انڈا بھی دیکھ لیتے ہیں دوستو کیا انہوں نے انڈا دیا ہوا ہے یا نہیں نہیں دوستو آج تو انہوں نے انڈا نہیں دیا فیلحال لیکن نا مولی کے پتہ یہ کھائیں ادھر انجوائے کریں اور باقی ہم ان سب کو بھی دوستو کھول ہی دیتے ہیں آج بہت دیر بعد ہم نے نا ڈائیمنڈ کو دوستو کھولنا ہے تو چلو ڈائیمنڈ تم بھی باہر آجو اسی کے ساتھ دوستو ڈنگٹی کو بھی ہم باہر نکال دیتے ہیں اور سلطان کو بھی دوستو امنا باہر نکال دیتے ہیں آج چلو چھوٹو گینگ تم بھی باہر آجو جلدی سے تو دوستو چھوٹو گینگ کو بھی ہم نے جلدی سے باہر نکال دیا سب پیس کو دوستو بھی باہر نکال دیا دوسری شروع ہو گیا سلطان کی اور ڈائمنڈ کی دوستو سلطان ہمیشہ ہی دیکھتا ہے ڈائمنڈ ہمیشہ ہاگ جاتا ہے باگ جاتا ہے ڈر کے مارے تو یہ دیکھے دوستو ادھر ہماری ریبیٹا اس کا کام سارا کسارا کھڑاب ہو چکا ہے جی ہاں دوستو میں آپ کو بتا رہا تھا تو دوستو کام ہمارا ریبیٹا اس کا کھڑاب ہو چکا ہے وہ کیوں کھڑاب ہوا اس لیے دوستو کہ ہم نے اس کی مٹکی لانی تھی دوستو تو مٹکی ہم لائے وہ نکلائی چھوٹی وہ اتنی مٹکی تھی دوستو کہ ایک ریبیٹا آ سکتا تھا بس اس کے اندر اور ہمیں ایسی مٹکی چاہیے جس میں کہ ایک پہ اور پانچ بچے بھی آ سکیں یعنی کہ بڑی مٹکی چاہیے کافی زیادہ تو وہ مٹکی کا میں سائز آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا تھا یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں یہ پورٹ جتنا اس کا سائز تھا مٹکی کا تو پھر میں نے نا واپس کر دیا وہ مٹکی فی الحال آج ہم نہیں لاسکتے اس لیے نا یہ دیکھیں شام بھی ہو چکی ہے اور کام دوستو مارا ڈیلے ہو چکا یہ کام ہوں مارا پینڈنگ بھی ہے ریبیٹا اس کا کل انشاءاللہ مٹکی لینے جائیں گے اور بڑی مٹکی لائیں گے پھر اس میں ہول کریں گے پھر پائپ اس کے اندر ڈالیں گے پھر اوپر مٹی ڈالیں گے اور پھر دوستو ہم نہ اس کے کیج کا گام بھی سٹارٹ کر دیں گے دائمنٹ دوستو ڈڑتا ڈڑتا میرے پاس آیا تھا پھر باگ گیا جلدی سے سلطان کہا ہے سلطان کا کوئی بتا نہیں ہے دوستو سلطان کو میں دیکھنے آیا ہوں ادھر اور سلطان جو دیکھیں مستیاں کر رہا ہے دوستو ہمٹی کے ساتھ اور یہ دیکھیں ساڑھے کے ساڑھے مولی کے پتے بھی کھا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں سلطان بھی کھا رہا ہے لیکن ڈائمنٹ کو دوستو یہ کھانے دے گا نہیں کیونکہ ڈائمنٹ کی سلطان کے ساتھ کافی زیادہ دشمنی ہے جلدی سے یہ کھا رہے ہیں تو امین کو کھانے دیتے ہیں اور دوستو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جیسے کہ سردی آ چکی ہے تو دوستو اس پنجروں میں اب یہ نہیں رہ سکتے ہیں ان کو سردی بغیرہ لگ سکتی ہے اور دوسرا یہ دیکھیں کتنا زیادہ گنڈ ڈالتے ہیں ابھی دوستو یہ صبح ساس کی ہیں پنجرے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ گنڈ ڈالتے ہیں ابھی پھر سے ساس کرنے پڑیں گے اسی لئے دوستو ہم نے یہ بڑا کیج بنوایا ہے اور اس میں ہم بڑا ڈال دیں گے اور ساتھ ہی دوستو ایک بلب لگا دیں گے تو سردیوں گھر میں میں کوئی بھی ٹینچن نہیں ہوگی باقی دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مارا یہ کیج کتنا زیادہ بڑا ہے یہ ساڑے بھی اس میں آ جائیں تو پھر بھی یہ کھلے ڈلے رہیں گے کوئی بھی ان کو پریشانی نہیں ہوگی اور دوسری بات دوستو جب ہم کوئی اور پیٹ لائیں گے یعنی کہ دکس بغیرہ یا پھر اور کوئی پیٹ یا پھر چوزے بغیرہ تو یہ اس کیج میں پرفیکٹ ہے دوستو اس کیج میں ایک تو ان کو سردی بھی نہیں لگے گی اور دوسرا دوست کو ان کو جانا ٹیمپریچر بھی کافی زیادہ مینٹین دے گا کیونکہ اس کیج میں کوئی بھی چانسز نہیں ہیں ہوا کے جانے کے ایک کیج دوستو یہ بھی ہے ادھر بھی ایک کیج بن سکتا ہے آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ اس کیج میں ہم کیا رکھیں پہلے ہم یہ کیج کی شتمک عمل کریں گے اور بعد میں دوستو ہم یہ بھی کیج بنائیں گے ایک پیارا سا اور اب میں اوپر چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اوپر کا ویو یہ چیک کریں دوستو سورج اس وقت جا چکا ہے وہ دیکھے چھپ چکا ہے پیچھے جا کر شام دوستو ہو چکی ہے ساتھ ہی دوستو میں نے آپ سے مچ پڑا کرنا تھا کہ میں ویڈیو کس ٹائم پر اپلوڈ کیا کروں جس ٹائم پر آپ کومنٹ کر کر بتائیں گے میں اسی ٹائم پر ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گا تو آپ نیچے کومنٹ کرو کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے ویڈیو کب اپلوڈ کرنی چاہیے جبکہ آپ کے پاس پارک ٹائم ہو تو وہ مجھے ٹائم بزارے میں آج تب ہی ٹائم پر ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا کروں گا یہ دیکھے دائم پر میرے پاس آیا دوستو ڈڑ کے مارے سلطان بہت دیارہ لراک ہے اس وجہ سے دوستو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم نے دائم پر نہ گیو اوے کرنا تو آپ نے کر گیو اوے جیتنا ہے تو پھر آپ نیچے کومنٹ کر کر بتاؤ اور لائک بھی کرو سبسکرائب بھی کرو اور آپ ہمارے پاس آؤ اور دائم پر لے جاؤ بھئی یہ ہمارے پاس اب نہیں سروائیو کر سکتا آگے ہم نے اور بھی مرگے لانے ہے تو اس وجہ سے ہمیں مشکلات ہوں گی ویسے میرا دل تو نہیں کر رہا اس کو دینے کا لیکن کیا کریں یار یہ جگڑتے بہت ہیں آپ پت میں یہ تو کھر کچھ نہیں کہتا سلطان یار بہت زیادہ زیدی ہے دیکھیں دوستو ڈائم پر ہمارا بہت زیادہ شریف ہے یہ کچھ بھی نہیں کہتا یار یہ دیکھیں بلکل شریف ہے یار یہ دیکھیں ابھی بھی نہیں ہے سلطان سے ڈڑ کے ادھڑی بیٹھا ہوا ہے دوستو اب ہم نیچے چلتے ہیں ریبیٹہ ہوتا آپ کو ترہ سے میں سمجھا رہتا ہوں کہ ریبیٹہ ہوت جانا وہ کیسے بنے گا اب دوستو نیچے چلتے ہیں یہ میں نیچے آگا دوستو اب میں آپ کو سمجھا رہتا ہوں کہ میرا ریبیٹہ ہوت مطلب کیسے بنانا ہے کون کون سی جگہ پر کون کون سی چیز آئے گی تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس مٹی پڑی ہوئی ہے اتنی مٹی اول لگے گی اور یہ دیکھیں دوستو یہ جو پائپ ہے نا یہ جو کچرہ ڈالا ہے نا دوستو تو اس کے اوپر جو ہے نا کچرے کے اوپر پہلے مٹکی آئے گی مٹکی میں دوستو ایک ہول ہوگا اس ہول کے اندر دوستو اس طریقے سے یہ نا پائپ جائے گا اور پائپ جو ہے نا وہ ادھر آ جائے گا اس پرفیکٹ جگہ پہ ریبٹس ادھر سے جائیں گے اور مٹکی میں جائیں گے سیدھا اور ڈائیمنڈ بھی دوستو میری باتوں کو سمجھ رہا کہ ریبٹس کیسے جائیں گے تو دوستو اس بائپ سے وہ ریبٹس جائیں گے اور سیدھا مٹکی میں جائیں گے اور اوپر دوستو ہم ڈکن کول کر دیکھ بھی سکتے ہیں اگر ریبٹس کے بچے کیسے ہیں تو دوستو مٹکی جب آئے گی نا اور پائپ آئے گا تو اس کے اوپر پھر دوستو ہم یہ والی مٹی ڈال دیں گے دوستو ہمارا ساڑا کام پھر ہو جائے گا پھر ہمارا کیج رہ جائے گا صرف اور صرف کیج کا تو دوستو پھر ہم جو ہے نا پیارا سا ان کا کیج بھی بنائیں گے ادھر جیسے کہ میں نے پہلے انٹیوز لگا کر آپ کو سمجھایا تھا ویسا ہم کیج بھی بنائیں گے پھر ہماری ریبٹس کی دوستو بلکل سیفٹی ہو جائے گی بلی سے میں کوئی بھی غطرہ نہیں ہوگا یہ دونوں دوستو ہمارے سیٹ اپ کے سب سے شریف پیٹس ہیں یہ دیکھیں ہمارا کالو ماشاءاللہ دوستو یہ بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے کالو دوستی لگا لو ڈائیمنڈ کے ساتھ ڈائیمنڈ کچھ بھی نہیں کہتا یاد دوستی لگا لو آپس میں تو دوستو ڈائیمنڈ کے ساتھ تو میری دوستی لگ گئی ہے اب میں نے اپنے سارے پیٹس کے ساتھ ایسے ہی دوستی لگانی ہے یہ دیکھیں دوستو ہمارے پیجنز نے اپنے بچے کو فیڈ کروا رہے ہیں اور اس طرح سے دوستو فیڈ کرواتے ہیں پیجنز اپنے بچے کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دوستو بلکل بھی نہیں ڈڑھ رہے مجھ سے اور میں ذرا پیچھے ہو جاتا ہوں تیرے ذرا نا صحیح سے فیڈ کروا دیں گے اپنے بچے کو چلو بھئی کروا لو میں ذرا پیچھے ہو گیا ہوں ہاں بھئی چھوٹو گینگ کیسی ہو تم یہ دوستو اب ڈڑنے رہ پڑا ہے مجھ سے نا تھوڑا تھوڑا لیکن مارا کالو نہیں رہتا یار یہ اچھی بات ہے چلی بھی دوستو مارا دیکھیں کتنا زیادہ بڑا ہو گیا چھوٹا سا ہم اس کو لائے تھے اور ملی بھی ماشاءاللہ سے اب انڈے دینا سٹارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں دوستو ان کے ساتھ بھی نا میں نے دوستی لگا لی ہوئی ہے اور اس کیج کے لیے دوستو میں سوچ رہا ہوں کہ ہم منی فوج لے ہیں یعنی کہ کلر فول چکس تو آپ نے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ ہم کلر فول چکس لائے ہیں نہیں اس کیج میں دوستو وہ سروائیف سو بہت ہی اچھے سے ہو جائیں گے کیونکہ اس کیج میں دوستو ٹیمپریچر بلکل مینٹینڈ رہے گا لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کیج کو کلر کرنا پڑے گا اور اس کا دروازہ دوستو لگانا پڑے گا تو دوستو دور سے دیکھیں مارا گیا ریبٹا اس نے دور سے کتنا زیادہ پیادا لگ رہا ہے اور ابھی یہ فینشنگ نہیں ہوئی اس کی فینشنگ گرہ دوستو بھی اس کی رہتی ہے ابھی تو ہم نے اس کی مٹے گئے اوپر بھی دوستو ڈیزائنز بھی گرہ بنانے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو ابھی سے ہی مارا نا ریبٹا اس کیتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے تو جب یہ بن جائے گا دوستو اس کے اوپر آرٹیفیشل گراس آ جائے گا تو یہ کتنا زیادہ دوستو پیادا لگے گا اور دوستو ہمارے منیز ہوگی نا سب سے سپیشل بات یہ گرین نیٹ ہے یہ دیکھیں کتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اور اس کے اوپر جوستو جب یہ ریبٹا اس کے اوپر گرین گراس آ جائے گی آرٹیفیشل تو کتنا ہی زیادہ ہمارا ریبٹا اس کو خوبصورت لگے گا بس مجھے اسی دن کا اندلار ہے جب ہمارا وہ کیج دوستو اور یہ ہمارا ریبٹا اس دوستو بلکل فینش ہو جائیں گے تو فیل حال دوستو رات ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں اب ہمارے پیٹس کا بھی نا دوستو بند کرنے کا ٹائم آ چکا ہے تو میں جلدی سے دوستو ان کو بند کر لیتا ہوں دوستو فیل حال ہم سب کا پانی بغیرہ ہم نے نکال دیا ہوئی ہے کیونکہ شام کا ٹائم ہے دوستو اس وقت کافی زیادہ سردی ہو جاتی ہے تو ہم اپنے ساڑے پیٹس کا پانی نکال دیتے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو ہم نے سب کو ڈائیٹ وغیرہ ڈال دیا ہے سب اپنی ڈائیٹ کھا رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو ڈائمنڈ بھی اپنی ڈائیٹ کھا رہے ہیں ڈمٹی بھی اپنی ڈائیٹ کھا رہی ہیں دوستو چلی میلی بھی اپنی ڈائیٹ کھا رہے ہیں اور دوستو کبوتر بھی ادھر اپنی ڈائیٹ کھا رہے ہیں دوستو شام کا ٹائم ہو چکا ہے اور جہ دیکھیں اس ٹائم نہ ہم اپنے سارے پیٹس کو ایک مرتبہ پانی دکھا دیتے ہیں تام کہ اگر ان کو پیاس بگہرہ ہو تو یہ ابھی سے پھیلیں اور یہ دیکھیں کالو پھر سے بائیر نکل چکا ہے اس کو بھی ہم اندر بند کر دھتے ہیں تو باری باری میں سب کو پانی پلا لیتا ہوں جہ دیکھیں اگر ان کو پیاس ہوگی تو یہ پانی پھیلیں یہ دیکھیں دوستو ڈیمٹی کو بھی ایک مرتبہ پانی دکھا دیا ہوا ہے اور اسی طریقے سے دوستو ڈائیمنڈ کو بھی ہم پانی پیلا رہے ہیں تو دوستو سلطان کو پتہ نہیں پیاس نہیں لگتی ہے پانی بلکل بھی نہیں پیتا ہے دیکھیں پیتا ہی نہیں ہے دوستو یہ پانی ہی تو ان میں بہت کم پانی پیتا ہی ہے اس کو ہم دوستو اوپر رکھتے ہیں اور جلدی سے اس کو بھی بند کر دیتے ہیں ہاتھ ہو چکی ہے دوستو اور ہم نے اپنے سارے پیٹس کے اوپر دوستو یہ پڑے ڈال دیوں میں ہے یہ دیکھیں تا کہ سردی سے محفوظ رہیں چلی میلی کے اوپر بھی دوستو بھی میں ڈال دیتا ہوں اور پیجنز کے اوپر بھی دوستو ہم نے سپیشل ہی ڈال دی ہیں کیونکہ دوستو شرازی پیجنز کو سردی کافی زیادہ لگتی ہے اور اوپر سے ان کا ایک بیبی بھی نکلا ہوئے تو اس کو سردی نہ لگے اس لیے ہم نے یہ سب ڈال دی ہوئے ہیں تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو لائک کومنٹ شیئر لازمی کیجئے گا اور ہمارے ایک چینل ویڈ برڈ فیملی کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا ملیں گے کل اللہ حافظ ملیں گے کل